موسیقی 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 مجھے یاد آتا ہے جماعت لوگ میرے اس کی جنس سمجھا کو لے کر کے موپند کیے ہیں موسیقی سمان ناغرک سہیتا یعنی ایک دیش ایک کانون کا ذکراتے ہی ایسی تصویر بننے لگ دی ہے جیسے دیش میں کسی ایک دھرم کا کانون لاغو کرنے کی بات ہو رہی ہو یا دیش پر ہندوتوں کا ڈھپا لگنے والا ہو چونکہ بی جے پی سمان ناغرک سہنٹا کی بات اٹھاتی رہی ہے اس لیے یہ ڈھپا اور گہرانے لگتا ہے مسلم سماج سمان ناغرک سہنٹا کے نام سے بڑکنے لگتا ہے کیونکہ سمان ناغرک سہنٹا مسلمانوں کو چار شادی کرنے کی آجادی اور ان کے تین طلاق دینے کی آجادی پر چوٹ پہنچا سکتا ہے سمان ناغرک سہنٹا کے بحث کو یوگی آدیتنات نے گرم کیا ہے اس کا سندر بھی تین طلاق کی قویت مہلاؤں کو بچانا ہے یوگی ذکر تو پورپ دھان منتری چند شکھر کی راشتر نیتیوں کی کر رہے تھے لیکن انہوں نے ان کی آڑ لے کر سمان ناغرک سہنٹا کا وہ تار چھیڑ دیا جس سے بی جے پی والے کتراتے رہے ہیں جب ہم چند شکر جی کی باتوں کو پڑھتے ہیں جو ناؤں نے ایک بات کہی تھی اس دیز کے اندر ایک سیویل کوڈ بنانے کے سمان سیویل سنگیتہ بنانے کی ناؤں نے کہا تھا کہ جب ہمارے حوزداری کے ماملے سمان ہیں تو پھر سادی بیعا کے کانون بھی سمان کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اگر بھارت ایک ہے ون نیشن کی تھیوری اگر ہمیں اپنانی ہے تو پھر کومن سیویل کوڈ کے بارے میں ان کی دھانا سبست تھی یوپی میں وکاس کی گاڑھی سرپٹھاگانے میں جھٹے یوگی وہ مددے نہیں بھولے جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے دو ہزار چودہ میں موڈی سرکار بننے کے بعد گورکپور کے بی جے پی سانسط کے طور پر بھی یوگی آدیت دیناتھ نے جولائی میں سمان ناغرک سنہیتہ لاغو کرنے کے لیے پرائیوٹ ممبر بل پیش کیا تھا آج سی ایم بننے کے بعد پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تین طلاق کے نام پر مسلم محلاؤں کا چیر حرن روکنے کے لیے سمان ناغرک سنہیتہ کیوں نہیں مجھے ماں بھارت کیوں سبھا یاد آتی ہے جب دروپدی کا چیر حرن رو رہا ہوتا ہوتا ہے اور اس سمیں دروپدی نے اس بھری سبھا سے ایک پرشن پوچھا تھا چیر حرن کی گھٹنا کا دوسی کون ہے کوئی بول نہیں پایا تھا کیوں بیدور نے کہا تھا بیدور نے کہا تھا کہ تیہائی دوسی وہ ہیں جو اپرادھی ہیں تیہائی دوسی ہیں جو ان کے سہیوگی ہیں اور تیہائی دوسی ہیں جو مون ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیس کا رازم کی چھتیس جمون بنا ہوا ہے اس دیس کے اندر ٹرپل تلاک کے معاملے کو لے کر کے سمان ناغرک سنہیتہ بی جی پی کے ان مددوں میں سے ہے جو بی جی پی کی پہچان رہی ہے رام مندر جمہو کشمیر کو وشیس راج کا درجہ دینے والا انو چھے تین سو ستر اور سمان ناغرک سنہیتہ بی جی پی کے سنگھرز کے دنوں کے مددے ہیں لیکن جیسے جیسے پارٹی ستہ کی طرف بڑھتی گئی ان مددوں کو پیچھے چھوڑتی چلی گئی چناؤ کی ہر کتاب میں ان مددوں پر ایک پیرا لکھا جاتا رہا لیکن جب بھی موقع ملا ان مددوں کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا دوہزار چودہ کے جس چناؤں میں موڈی کو پی ایم پروجیکٹ کیا گیا تھا اس کا گوشنا پتر ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے بنایا تھا لکھا گیا بھارت کے سمبیدھان کی دھارہ چوالیس میں سمان ناغرک سنہیتہ راج نیتی کے نردیش شکر سے دانتوں کے روپ میں درج کی گئی ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ جب تک بھارت میں سمان ناغرک سنہیتہ کو اپنایا نہیں جاتا ہے تب تک لینگک سمانتہ قائم نہیں ہو سکتی ہے سمان ناغرک سنہیتہ سبھی مہلاؤں کے لیے عادیگاروں کی رکشہ کرتی ہے بی جے پی ساروششٹ پرمپراؤں سے پھر ات سمان ناغرک سنہیتہ بنانے کو کٹیبت ہے جس میں ان پرمپراؤں کو آدھنک سمیے کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا جائے میری مسلمان بہن موڈی تین طلاق کے خلاف کھل کر بولتے رہے ہیں مسلم مہلاؤں کی پیڑا موڈی کی پیڑا بن گئی ہے موڈی اس پیڑا کے سمادھان کی ٹھان چکے ہیں لیکن کسی دھرم کے ساتھ ٹکراؤ یا دھرم میں سنگرش کی قیمت پر نہیں یہ نہیں چاہتے کہ مسلم سماج میں اس بہانے سنگرش ہو ہم کو یہ کرنا ہے کہ سماج میں کسی بھی پرکار کی اگر کوپ رہتا ہے تو سماج کو جگہ کر اس کے خلاف ان کو نیائے جینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ان کا سپریٹ تھا تو سمان ناغرک سہیتہ کو لے کر یوگی نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کا بہت پرانا ایجنڈا ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو بار بار یہ سیاسی شکوفہ بی جے پی چھوڑتی رہتی ہے لیکن پھر اس پر بی جے پی نے خاموشی کی چادر کیوں اڑ لی ہے یوگی بھی تب بولے جب پردھان منتری بودی کی سرکار میں بھی سمان ناغرک سہیتہ کو لے کر حل چل ہے سرکار ویدھی آیو کی زریعے دیش کا منٹ ٹول رہی ہے کہ جب ایک دیش ہے تو ہر دھرم کیلئے شادی اور طلاق کے قانون الگ الگ کیوں ہونے چاہیے تین طلاق کو لے کر کے جو بیوات چل رہا ہے مہربانی کر کے اسے سرکار اور بیپس کا مددہ نہ بنایں سمان ناغرک سہیتہ کا مددہ موڈی کے بھاشنوں کا حصہ نہیں ہوتا لیکن سرکار میں ایک دیش ایک قانون پر منتھن جاری ہے اس دستابیز کو دیکھئے پہلی بار سرکار نے سمان ناغرک سہیتہ پر ویدھی آیوگ سے رائے مانگی ہے پچھلے سال 7 اکٹوبر کو موڈی سرکار کے کہنے پر ہی ویدھی آیوگ نے سمان ناغرک سہیتہ کو لے کر سولہ سوالوں کا کوسچنایر بنا کر جنتہ سے رائے شماری شروع کی تھی سمان ناغرک سہیتہ ہونی چاہیے کیا ایک سے ادھک پتی یا پتی کی پرمپرہ کو پردیبندت کرنا چاہیے کیا تین طلاق کو سماپ کرنا چاہیے یا سنشودنوں کے ساتھ بنائے رکھنا چاہیے مسلموں کی سب سے بڑی سانستہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ پرانے پرسنل لاؤ کو پتھر کی لکیر مار بیٹھا ہے تین طلاق کو ختم کرنا اسے منجور رہی پرسنل لاؤ میں سرکار یا کوٹ کی دخل اندازی گوا رہا نہیں لیکن دیش کا موڈ اور مسلم سماج کا موڈ بدل رہا ہے تین طلاق کے خلاف غصتے نے مسلم سماج میں ہی سمان ناغرک سہیتہ کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تھا جو مسلمان یہاں رکے تھے انہوں نے وہ اس لیے رکے تھے کہ وہ ڈیموکرٹک سیٹ اپ میں رہنا چاہتے تھے وہ نئے اسلامی سیٹ اپ میں رہنا چاہتے تھے اگر اسلامی سیٹ اپ میں رہنا چاہتے تو اس سائیڈ میں جاتے ہیں پیارا جوکی جی نے اچھی بات کہی ہے ہم اس کا پوری طریقے تھے ویلکم کرتے ہیں آپ کی خاموشی ایک خاموشی ظالم کے ظلم میں اضافہ کر رہی ہے سمان ناغرک سنگیتہ کو لے کر سرکار کیسے آگے بڑھے گی اس کو لے کر تصویر ابھی صاف نہیں ہے لیکن تین طلاق کے مدد پر سرکار فرنٹ ہٹ پر ہے سپریم پورٹ میں سرکار پہلے ہی تین طلاق کو ختم کیے جانے کی مان کر چکی ہے گیارہ مئی سے سپریم پورٹ میں ہی تین طلاق کے مدد پر نیمی سنوائی شروع ہونی ہے جو دیش کی مسلم محلاؤں کے لیے نرنائک ثابت ہو سکتا ہے سمویدھان بننے کے سمیں سے سمان ناغرک سنگیتہ پر بحث ہو رہی ہے سپریم پورٹ نے 1985 سمان ناغرک سنگیتہ سے سمبندت قانون بنانے کا نردیش دیا تھا سوال اٹھتا ہے کہ اگر سمان ناغرک سنگیتہ لاغو ہو جائے تو اس سے دیش کو کیا فائدہ ہوگا سمان ناغرک سنگیتہ یعنی یونی فارم سیبل کورٹ کا عرض ہوتا ہے بھارت میں رہنے والے ہر ناغرک کے لیے ایک سمان قانون ہونا چاہے وہ کسی بھی دھرم یا جاتی کا کیوں نہ ہو سمان ناغرک سنگیتہ میں شادی تلاق اور زمین جائداد کے بڑوارے سہد گود لینے میں سبھی دھرموں کے لیے ایک ہی کانون لاغو ہوگا سمان ناغرک سنگیتہ لاغو ہوئی تو پھر دیش میں کیا ہوگا دیش میں کیا بدل جائے گا یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ نہ تو کانون لاغو ہوا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پرستاؤ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سمان ناغرک سنگیتہ شادی اور تلاق کے معاملے میں ہر دھرم کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے یونیفارم سبل کورڈ لاغو ہونے سے ہر مذہب کے لیے ایک جیسا کانون آ جائے گا جیسے ہندوؤں کو دو پتنیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے ویسے مسلموں کو بھی چار شادیوں کی اجازت نہیں ملے گی جیسے ہندو پتی پتنی بینہ عدالت سے پوچھے تلاق نہیں لے سکتے ویسے ہی مسلم پتی بھی تین بار تلاق کیا کر پتنی سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا مہریج میں مہریج کا جو سرمنی ہے وہ ریلیجیس ہو سکتا ہے بٹ مہریج سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہیں جو لڑکی کے رائٹس ہیں جو ویمن کے رائٹس ہیں جو مین کے رائٹس ہیں سب ریسپیکٹیو رائٹس ہیں وہ کسی کا دھاروی کرتی رواج سے اپیکٹ نہیں ہوگا وہ رائٹس جو ہے وہ موڈرن کنسٹیٹوشنل ویلیوز پہ ہونا چاہیے اور ہمارا کنسٹیٹوشن جو ہے اس سمیہ دیش میں ہندو دھرم کو چھوڑ کر ہر دھرم کے لوگ شادی بیعہ سمپتی اور گود لینے میں اپنے پرسنل لاؤ کا پالن کرتے ہیں پھلال مسلم عیسائی اور پارسی سمودائی کا پرسنل لاؤ ہے جبکہ ہندو سیل لاؤ کے تحت ہندو سکھ جین اور بہت دھاتے ہیں اس سمیہ دیش کے مسلموں کے لیے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہے جس کے تحت شادی شدہ مسلم بوروش اپنے پتنی کو محض تین بار تلاک کہہ کر تلاک دے سکتا ہے سمان ناغری سہیتہ کے لاؤگو ہونے کے بعد شادی، تلاک، گود لینہ اور جائداد کے بٹوارے میں سب کے لیے ایک جیسا کانون ہوگا پھر چاہے وہ کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو اتنا ہی نہیں ہر ناغری پر ایک سمان کانون لاؤگو ہونے سے دیش کی راجنیتی پر بھی اثر پڑے گا راجنیتک دل سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ پرسنل کانون یا آستھا سے نہیں چل سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک محلہ تلاک لے تو اسے دس روپے ملے اور دوسری محلہ تلاک لے تو اسے ایک پیسہ نہ ملے آج دیکھئے کچھ پریکٹیسے میں محلہوں پہ ساتھ کتنا آنیا ہو رہا ہے یہ سب مالک پریکٹیسے ختم ہوگی کورٹ کے آگے